ڈراما سیریل نور جہان نور جہان نے اس بار فیصہ کر لیا ہے کہ وہ نور بنو کو ہی اپنوں بہو بنائے گی فونگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا ہی دیتی ہے ادھر مہا اور سفیر نے اس بار فیصہ کر لیا ہے کہ وہ ایک ہو جائیں گے آنے والی کس کم کمبل کہانی میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے سفیر جو مہا کو اپنی ساتھ اسلام آباد تو لے ہی گیا ہے لیکن اس کے ساتھ بلکل بھی ٹائم سپنڈ نہیں کر رہا جھوٹ بول کر اس سے دور دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے ادھر مہا کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تو پہنچی چکا ہوا ہے جہاں پر جیسے ہی مہا کو ہوش آتا ہے تو یہاں پر مہا کو کہتا ہے کہ میری جان تم میں بسی ہوئی ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں تمہارا ہوں صرف اور صرف تمہارا ہوں لیکن وہ تمہاری بیوی اس کا کیا ہے یہاں پر مہا بول پڑتی ہے کیونکہ مہا بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی جو پہلے ہی شادی شدہ ہے اس کے ساتھ میں کیا کروں گی اگر وہ مہا کو چھوڑ دیتا ہے پھر تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گی دوسری جانب سنبل اس باہر سوچوں میں ہی گم ہے وہاں پر اکیلی بیٹھی ہوتی ہے کرکار اس سے کال آ ہی جاتی ہے نور امہ کی نور امہ پوچھتی ہے کہ کہاں پر ہے سفیر جس کے بارے میں سنبل کہتی ہے ابھی تک تو وہ نہیں ہے یہ اپنے ہی دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں جس کے بعد وہ فوراں سے کال سفیر کو کر دیتی ہیں سفیر کال سننے کے لئے جیسے ہی باہر جاتا ہے لیکن پیچھے سے مہا ساری کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے رات بہت زیادہ ہو گئی ہے اگر تمہارا دوست سے اور تمہارا دل دوست سے بھر گیا ہو تو جا کر اپنی بیوی کی بھی خبر لے لو یہی بات سننے کے بعد سفیر اکبک کر رہ جاتا ہے کہ آکر وہ کرے تو کیا کرے پیچھے مہا بھی اس کے اوپر چلدہ پڑتی ہے کہ تم ساتھ سنبل کو بھی لے کر آئے ہو ادھر فوراں سے کال ایز با سفیر سنبل کو کر دیتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو زیادہ سر کے اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آج کے بعد مجھے لگا کہ تم امہ کے کان بھر رہی ہو تو مجھ سے بورا کوئی بھر نہیں ہوگا سفیر ایز بار سنبل کے پاس تو پہنچ جاتا ہے وہاں پر جا کر اچھی خاصی اس کی دھولائی کرتا ہے یہاں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے ادھر سنبل خموشی کے ساتھ دوسری طرف کو مو کر کے بیٹھی ہوتی ہے بار بار ماں کی یہاں پر کالے آ رہے ہوتی ہیں لیکن ماں کو بھی اس بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ سنبل بھی اس کے ساتھ آئی ہوئے ہیں جیسے ہی ماں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو یہاں پر وہ نیچے بیٹھی ہوئی پاگلوں علی حکتے کرنا شروع ہو چکی ہے محبت میں وہ پاگل ہو چکی ہے سفیر کی یہاں پر وہ کہتی ہے کہ مجھے ساری رات یہ سوچ کر نین نہیں آئی کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور میں یہاں پر تمہاری محبت میں جل رہی ہوں یہاں پر چلا پڑتی ہے پاگلوں علی حکتے کرنا شروع ہو جاتی ہے سفیر کہتا ہے کہ کیوں کر رہی ہو ایسے مت کرو ایسے نہیں سنبال سکتی میں اپنے آپ کو مہاں کہیں خودکشی کر لے ادھر نور بانو دوبارہ سے نور جہاں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جیسے ہی پہنچتے تو اسی کی آفیس میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ جا کر اس بار نور امہ سے ملاقاتیں اور باتیں کر رہی ہے نور جہاں اس بار وہی انگوٹھی نور بانو کو پہنانے والی ہے کہتی ہے کہ اپنا ہاتھ دکھاؤنا یہ انگوٹھی میں نے تمہارے لیے سپیشل بنائی ہے اپنے ہی آتوں کے ساتھ اسے پہنا دیتی جس کے بعد وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی اور کہتی ہے کہ نور امہ یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے یہاں پر اسے اپنے ہی گلے لگا لیتی ہیں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یہاں پر نور بانو بھی اور نور جہاں بھی کیونکہ نور جہاں کی اس بار چال یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ نور بانو کو مراد کے لیے لے کر آ جائے ادھر گھر میں جیسے انٹر ہوتی ہے تو یہاں پر فوراں سے ڈرانے کی بھی کوشش کرتا ہے یہاں پر مراد مراد اور نور بانو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتیل پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ دونے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے یہاں پر اس بار اس انگوٹی کا بھی ذکر ہو ہی جاتا ہے یہ وہی انگوٹی ہے جو میری ماں نے میری ہونے والی بیوی کے لیے رکھی ہوئی تھی بہت پسند کرتی ہیں وہ آپ کو اور میں بھی یہی بات سننے کے بعد یہاں پر نور بانو کی بکی رہ جاتی ہے کہ آخر مراد جس نے اس بار محبت کا اظہار اس کے سامنے کر یہ دیا ہے لیکن یہ ساری کے ساری باتیں مختار شاہ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوں گی کہ اس کی بیٹی نور بانو نور جہاں کے گھر میں جا رہی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس گھر میں اس کی بیٹی جائے کیونکہ یہ بھی نور جہاں کی چال ہی ہے کون کون چاہتا ہے کہ مراد شاہ اور نور بانو ایک ہو جائیں اور ادھر ماہ اور سفیر بھی کیونکہ ماہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے سفیر کے ساتھ نور جہاں اپنے بچوں کی تو دشمن ہے ہی کیونکہ ان کی بیویوں کے اوپر جس طرح سے ظلم کرتی ہے کون ہے اسی مانگ کے جو اپنے بچوں کی نسل کو آگے نہ پڑھنے تھے گھر میں آئے نور بانو کے بابا کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتی ہے اس نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے بتتمیزی کیا تپڑ مارا ہے مراد شاہ اس بار نور کے بابا کو گریبان سے پکڑی لیتا ہے یہ بات نور بانو سے بلکل ببرداشت نہیں ہوتی کہ نور جہاں کے بیٹے اس کے بابا کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اس کے سامنے اس کو اور اس کے بابا کی عزت کو اچھالا گیا نور بانو کو مراد بار بار منانے کی بھی کوشش کرے گا ہر بار دشمن نور جہاں ان کی خوشیوں کو نظر لگا کر ہی بیٹھے گی اکیلی بیٹھ کر رو رہے ہوگی کہ اس کا شوہر مراد شاہ اس کے پاس آ کر اس کو منانے کی بھی کوشش کرے گا مراد شاہ اس بار صاف صاف نور بانو کو کہہ دیتا ہے کہ میرے لیے نور ماما سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے میں تمہاری بھی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں بیٹوں کے اوپر تو ایسے ماں نے جیسے جادو ہی کر دیا ہے ان کی خوشیوں کو تو دیکھتی نہیں ہے اپنی شوہر کو تو اس دنیا سے بیج چکی ہے لیکن ان کی زندگی کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور گریب خاندان کی بیٹی کے اوپر ظلم گھر کی ملازمہ بنا رکھا اور دوسرے ملازم ورکر کی بیٹی اسے بھی بالکل بھی اچھے حقوق نہ دیا گیا نور جہاں کو جب اس کا پتا چل جاتا ہے کہ سفرینہ پریگنٹ ہو چکی ہے اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے نور جہاں ہنیت کو اپنے پانس بلاتی ہے اور ترہ ترہ کی کہانیاں اسے سنانا شروع کر دیتی ہے گھر میں ترہ ترہ کا جب محول پیدا ہوگا بیٹوں کو بھی تو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ نہ کہ اس کی ماں بھی جھوٹی ہے اپنے بڑے بیٹے کو اپنے پانس بلاتی ہے اور اپنے قدموں میں بٹھا کر اسے کہانی سنانا شروع کر دیتی ہے بہت طاقتور بات چھتا اناپرس مگرور خوبصورت اونچے لمبے قد کا مالی لیکن اس کے محل کے دروازے ایسے تھے کہ اس سے ذرا جھک کر داکھل ہونا پڑتا تھا وزیر نے مزدور بھولائے اس نے کہا کہ میرے دروازے انچے کر دو اتنے انچے کہ میں جتنی بار بھی اندر داکھل ہوں میں سر اٹھا کر اندر داکھل ہوں ابھی وہ حکم کی تعمیل کرنے ہی والے ہی تے دائی آتی ہے خبر دیتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی بات چاہ کا سارا گرور جاگ کی طرح سے بیٹھ جاتا ہے وزیر سے کہتا ہے کہ مزدوروں سے کہو کہ دروازے نیچے کر دے اتنے کہ مجھے اور جھک کر اندر جاکھل ہونا پڑے کیونکہ اب میں بیٹی کا باپ بن چکا ہوں اور دیکھو نا میں اپنے بیٹوں کی وجہ سے سار اٹھا کر چلتی ہوں کسی کی حمد نہیں ہے یا کہ میری کسی بھی بات کی نفی کر سکے سبھی بیٹوں کے سامنے اس بار نور جہان کی حقیقت تو آنے ہی والی ہے جس طرح سے وہ سبھی گھر والوں کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے ان تینوں کی بیویوں کے اوپر بھی ظلم کر رہی ہے ایک نہ ایک دن ان کے سامنے بھی حقیقت آ کر ہی رہے گی ادھر جب گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے سفرینہ اپنی بیٹی کو پکڑ کر یہاں پر اس کا بڑا بیٹا بھی لے کر جیسے ہی اپنی ماں کے سامنے آتا ہے تو اس کی ماں اپنا مو دوسری طرف کر لیتی ہے اسے تو بیٹیوں سے نفرت ہے اوہ بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے میں نے تو تمہیں کہا بھی تھا یہ بیٹی ہی پیدا کر سکتی ہے بیٹا تو پیدا کر ہی نہیں سکتی اپنے بیٹے کے گھر رحمت آنے کے بعد ذرا بھی خوش نہیں ہوتی یہاں پر حنید بھی بول پڑتا ہے کہتا ہے کہ اما یہی بیٹیاں بڑے ہو کر مائے بنتی ہیں نا میری ماں بھی تو ایک بیٹی ہی تھی نا مجھے خوشی ہے کہ میں انسیا کا باپ ہوں مجھے فقر ہے کہ وہ میری بیٹی تھی میرے دل کی تھنڈک ہے اس بار حنید اپنی ماں کے نفی کرتا ہوا زندگی گزارے گا جس کے بعد نور جہاں کا سارا کا سارا گروڈ ٹوٹنے والا ہے شادی ہونے کے بعد کانے کی ٹیبل پر آ کر نور جہاں کی جگہ پر نور بانو خوشی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے یہاں پر نور جہاں کی نظر اس کی اوپر جیسے ہی پڑتی ہے تو اپنی دوست کو چھوڑ کر نور بانو کی اوپر ٹوٹ پڑتی ہے تمہیں کیسے لگا کہ تم میری جگہ پر بیٹھ سکتے ہو میری اجازت کے بغیر وہ اٹھ جاتی ہے وہاں سے کھڑی ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے نور بانو کے باپ کی علاقے میں بہت زیادہ عزت ہے اور نور جہاں جیسی عورت کو ہر بندہ بری نظر سے دیکھتا تھا نور جہاں سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہتے خاندان میں ہر بندہ نور بانو کے بابا کی عزت کرتا ہے آنے والے وقت میں اس کے بابا کبھی اس بار قتل کروانے ہی والی ہے جس کے بعد ساری کی ساری سلطنت باپ کی نور بانو کے ہاتھ میں آ جائے گی نور بانو کو تو پہلے بھی زندگی میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں تھی جب سے وہ نور جہاں کی گھر میں گئی اس نے تو اپنی زندگی برباد کر کے رکھ لی مراد شاہ بھی ایک نمبر کا بغیرت نکلا ہینڈ میں آ کر ہی جب اسے سمجھ جائے گی تو تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی نور بانو جس کی علاقے میں عزت یہاں پر اسے ہار پہنائے جاتے ہیں سلطنت اسے مل جاتی ہے قدموں میں لوگ اس کے بڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ علاقے کے سارے کے سارے کام بھی وہ ہی کروا رہی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایسانی چکم سیشن میں ضرور دیجئے گئے چینڈ کو سبسکرائب کرنے کے بعد بلکا بٹن زود بھائے گا اپنے کھیلے کیے گا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ